بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفیلی اب سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور یہ آپ کا سپوکن انگلیش کورس چر رہا ہے جو کہ بینرز کے لیے ہے اور آپ اسے اچھے طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں اگر پروپرلی ویڈیوز کو دیکھیں گے امپورٹن پوائنٹس نوٹ کریں پریکٹس کریں ڈیلی لائف میں تو اس طریقے سے آپ آسانی سے سپوکن انگلیش اپنی بہتر بنا سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ فرسٹ افال جو میرے لنکس ہیں فیس بک ہے ای میل ہے ووٹس ایپ ہے اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یوٹیوب چینل بھی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر تو آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ایم ویری تیمکل ٹو یو بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت اچھی ویڈیوز اس میں ریسیب ہوں گی سو آج بات کریں گے کہ ہم نے ہیلو یا کسی کو گریٹ کیسے کرنا ہے جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں کسی بھی نئی جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم سب سے پہلے کسی کو سلام کہتے ہیں ٹھیک ہے ہیلو کہیں گے السلام علیکم کہیں گے کوئی اور ورڈ کہیں گے لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ اس کے ذریعے ہم اپنی بات چیت کو شروع کرتے ہیں کچھ ضروری پوائنٹس آپ سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کو ایک سیولائزڈ پرسن سمجھا جائے تو آپ نے سلام لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی اور آئے گا وہ آپ کو سلام کرے گا نو میٹر آپ کو جو بھی سٹیٹس ہے آپ کتنے ہائی رنگ پہ ہیں آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے ٹھیک ہے اسلام میں بھی آپ کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں اگرچہ اس کے کچھ رولز ہیں جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کریں اسی طرح اگر کم تعداد میں لوگ ہیں تو وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں گے اسی طرح ایک بندہ سواری پہ جا رہا ہے سپوز وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا یا آج کل کے اگر دور کی بات کریں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان کو بتایا گیا کہ آپ نے پیدل چلنے والے کو سلام کرنا ہے تو کس وجہ سے تاکہ ان میں انکساری پیدا ہو اب all the societies جتنے بھی انسانی معاشرے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سلام کہنے کا طریقہ ہے جیسے عرب میں بھی لوگ جیسے good morning good evening اس طرح گھا کرتے تھے پھر اس کو ہٹا کے کیا گیا السلام علیکم متعارف کروایا گیا اب sometimes یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیچری شائس ہی ہوتی ہے یعنی ہم زیادہ بولتے نہیں ہے کسی کے ساتھ یا ہم تھوڑا سا reserve behavior ہمارا ہوتا ہے تو یہ بات سے ان میں نہیں رکھنی even آپ introvert ہیں ٹھیک ہے نا introvert کا مطلب ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ میں مگن ہو ٹھیک ہے ایک extrovert ہوتا ہے extrovert means کہ جو باہر نکلنا پسند کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا پسند کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کی اپنی فطرت ہوتی ہے ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ introvert رہے یا extrovert ہو یہ ہر ایک کی اپنی فطرت ہے اپنی طبیعت ہے اور یہ بدلی بھی نہیں جا سکتی آسانی سے لیکن suppose آپ introvert ہیں آپ تھوڑا سا شائع ہیں لیکن پھر بھی آپ جب بھی جائیں گے تو آپ نے greet ضرور کرنا ہے یعنی سلام ضرور کرنا ہے hello ویرہ ضرور کہنا ہے وجہ ہے اس کی کہہ چونکہ یہ respect ہے دوسرے کی یعنی آپ سے کوئی سینئر کھڑے ہیں یا کوئی بھی آپ کے colleagues کھڑے ہیں آپ جا کے چپ کر کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں آپ سمجھنے کہ آپ ان کی عزت نہیں کر رہے اور اسی طرح جب آپ سلام کریں گے ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز سے تو آپ کے بارے میں ایک impression آئے گا کہ ان کی well groomed personality ہے اگلی بات یہ ہے کہ sometimes دیکھیں اکثر اکاتی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں میرے پاس سے عزت کیا اس نے مجھے سلام نہیں کیا اب کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے لوگ hurt ہوتے ہیں یعنی آپ پاس سے عزت کیا آپ نے اس سے سلام ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ اپنے حیالات میں گم ہوں کوئی اور چیز سوچ رہے ہوں لیکن ہوتا ہی ہے کہ اگلا یہی سمجھتا ہے کہ میرے ہی یا اس شخص کے نزدیک میری کوئی عزت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے sometimes misunderstanding بھی ہو جاتی ہے suppose کسی نے آپ کو سلام کیا آپ کی توجہ اس طرف نہیں تھی ٹھیک ہے یا suppose آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے آپ کی بندہ نظر آیا جو آپ کو بڑا قریبی تھا لیکن آپ کی نظر جو کہ بلکل فرنٹ پہ تھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایکچوری اس کو نہیں دیکھا ہوتا تو یہ misunderstanding یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم کسی سے سلام نہیں کریں گے اور جو آپ کی informal greetings ہیں وہ verbal بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی اشارہ بھی کر سکتے ہیں یا اشارہ کر کے ساتھ زبان سے بھی السلام علیکم ہیلو ہائے ہاں جی کیا علیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور in general ٹھیک ہے جو courtesy courtesy means means کہ you are a civilized person آپ میں manners موجود ہیں تو اس کی demand یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو generally بھی greet کرنا ہے ٹھیک ہے بازار میں جا رہے ہیں کسی سکول میں ہیں hospital میں ہیں تو لوگوں کو السلام علیکم کہنا اس کا سواب بھی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک socialized person ہیں اور آپ میں یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ important points آپ نے یاد رکھنے ہیں اب ایک بندہ آپ سے بہت دور ہے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ smile کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا سر ہلکا سا ہلا دیں ٹھیک ہے اور سم ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہیں کسی مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی درس قرآن ہو رہا ہے یا کوئی important meeting چل رہی ہے تو it means کہ when you are saying this السلام علیکم تو اسے لوگ ڈسٹرگ ہوں گے یا آپ ان کو کہلوں گے hello i am here تو لوگ ان سے ڈسٹرگ ہوں گے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اگر کوئی آپ بھی تر دیکھ رہا ہے تو ہلکا سا smile کر دیں یا پھر اپنا سر ہلا دیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں it's enough ٹھیک ہے اب some situations they need formal greetings تو formal کیا ہے جیسے ہر بات یہاں پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ دو طریقے ہیں ایک ہے formal ایک ہے informal formal means اردو میں اس کو کہتے ہیں رسمی رسمی means کہ جو آپ سے seniors ہوں یعنی یہاں پہ آپ بڑی احتیاط سے بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بولنے کا style یعنی مختصر الفاظ استعمال ہوں گے to the point بات ہوگی اور informal کیا ہے آپ اپنے family members کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے informal situation میں بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دونوں situations کا خیار رکھنا ہے and according to that آپ نے بات کرنی ہے پھر اسی طرح جب آپ کسی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک respect کی علامت ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ایک اچھی عادت ہے کوشش کریں اس عادت کو اپنانے کی کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے آئے آپ ان کے لئے کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے total ایک منٹ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ کی بات ہوتی ہے لیکن suppose اگر آپ کسی کے لئے کھڑے ہو گئے تو اس شخص کے دل میں آپ کی عزت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ یہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ well civilized well mannered اور well groomed personality ان کی موجود ہے اب ہم آتے ہیں اپنے topic کی طرف تو جو hello آپ نے کہنا ہے آپ hello ہی امیشہ نہیں کہنا آپ کئی مختلف words use بھی scenario میں چلے جاتے ہیں تو this is good to see you then hey who are good evening good morning hello hey hi all these اس میں کچھ formals ہیں اور کچھ informals ہیں now sometimes جیسے ہم عام طور پر کہیں پر بھی ملتے ہیں تو ہم عام طور پر موسم کی بات شروع کر دیتے ہیں یا پھر کوئی general topic چار رہو اس کی بات شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس بات کرنے اس کی آج ہے دو جولائے ہے اس وقت اور اس وقت ہر اسلامباد میں موسم اچھا بارش ہوئی ہے لیکن it was a hot day in the day تو دین کو جو بھی ہم ملے گئے کتنی گرمی ہے ٹھیک اب ہو زیادہ گرمی ہے حالانکہ جو کہنے والا اس کو بھی پتہ ہے گرمی ہے جو سننے والا اس کو بھی پتہ ہے گرمی ہے لیکن کیا ہے کہ ان کو ہم ice breakers کہتے ہیں ice breakers means کہ آپ اس خاموشی کو توڑ کے اور بولنے کا آغاز کرتے ہیں تو so how are you feeling today bonjour howdy how are things what have you been up to and look what the cat dragged in so what the cat dragged in means کہ کیا بات ہے کیا نئی تازی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ان meanings میں یہ use ہو رہا ہے similarly آپ کس سے مر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے it's nice to meet you ٹھیک it's nice it's nice to meet you then what's going on good afternoon how have you been ok what's up so greeting just up greeting یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ چندے کا لفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کی پیکٹس بھی کریں اور اپنی daily life میں ان کو use بھی کریں اور شرمائے نہیں کسی بھی situation میں اگر آپ کہیں گے یہ کیا ہوگا لوگ کہتے رہتے ہیں آپ اپنی توجہ دیں اپنے بورس پہ اور اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں so please اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب بھی کر دیں کومنٹ بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں and if there is any confusion any problem any question تو this is my whatsapp number is given here تو آپ اس پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پرابرلی گائیڈ کیا جائے گا so hopefully you have learned something today thank you very much and السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ